فاؤں و رحمت للمؤمنین صدق اللہ العظیم آج کل پنڈلیوں کے درد میں ہر شخص مبتلا ہے بڑے تو بڑے ہیں جوان بھی یہ شکاعت کرتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں درد ہے ہماری پنڈلیوں میں درد ہے ان کے کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں مثلا کسی کا وزن زیادہ ہے تو وہ وزن کم کر لے اگر ایسی جوتیاں پہنتے ہیں جو آگے پیچھے برابر ہیں تو جوتی بھی تبدیل کر لیں پنڈلی نمہ یعنی پیچھے کی طرف سے جوتی اٹھی ہوئی ہوں ایسی جوتیاں پہن لیں اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑ جاتا ہے دوسری بات یہ جو وائٹ نمک ہے سفید نمک ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالے پتر والا جو لال نمک ہے وہ استعمال کر لیں پنڈلیوں کا جو درد ہے اس کا ایک بہت ہی مجرب آزمودہ علاج بتاتا ہوں زیتون کا تیل لے لیں اور کلنجی کا تیل لے لیں اگر کلنجی ہے تو دونوں تیل ملا کے نہیں تو صرف زیتون کا تیل لے لیں اگر دونوں ہیں تو زیتون کا تیل اور کلنجی کا تیل ہم وزن لے لیں شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیں پھر یہ آیت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک سو پانچ ہے یہ آیت شریف اکیس مرتبہ پڑھ کر یہ جو تیل ہیں تیل پر دم کریں رات کو سونے کے وقت یہ تیل نیم گرم کر کے پاؤں کو خوب مالش کریں خوب لگائیں پھر ایک گرم کپڑا لے کر پاؤں کو لپیٹیں سو جائیں کئی دن تک یہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا اصل میں کمزوری کے وجہ سے یہ درد شروع ہوتا ہے تو کمزوری کے لیے ایک کپ دودھ لے لیں آدھی چمچی چائے کی حلدی آدھی چمچی چائے کی دارچینی یہ دودھ میں ڈال کے خوب گرم کر لیں پھر ٹنڈا کر کے اس کو پی لیں رات کو سونے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لیں چند دن تک کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاؤں کا درد ایڈیوں کا درد ٹانگوں کا درد انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا مولانا عبدالحکیم اسحاق اوفیشل کو سبسکرائب کریں بلائک ان کو کلک کریں لائک شیئر و کمیٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے تمہیں مل سکے